موسیقی پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 21241 تک جا پہنچی جبکہ 486 افراد جا بھاک ہو چکے نیشنل کمارن کنٹرول کے جاری کردادادو شمال کے مطابق کزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 9,857 افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ 1315 افراد میں اس مریض کی تصدیق ہو گئی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بس ریپیٹ رازٹ منصوبے کے بارے میں ریمارکس دیئے ہیں کہ اس منصوبے پر ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے والی مثال سادک آتی ہے سپریم کورٹ میں پشاور بی آرٹی پروجیکٹ کیس کی سمات ہوئی ترخواست گزار ادنان آفریدی نے کہا کہ منصوبے پر تعمیر کے بعد توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے ایلو سی کے خلاف ورزی پر پاکستان کی جانب سے بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے خلاف ورزیوں پر غلاف ورزی اور بلہ اشٹیال فائرنگ پر پاکستان نے سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا بھارتی افاظ کی جانب سے لائن آسی پر جانبوچ کر بھاری ہتھیاروں سے شہری عبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو قابل مضمت ہے پاکستان نے جی ٹوینٹی ممالک سے کرزوں میں ریلیف کی باز عابطہ درخواست کر دی ہے جبکہ درخواست کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی گائیڈ لائنز کے علاوہ غیر ریائیٹی کرزہ لینے کے لیے نئے معاہدے نہیں کیے جائیں گے اور وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چاری ہے جس میں کابینہ پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی وزیراعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی کابینہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر غور کرے گی اور کابینہ وابڈا کے ممبر فائنینس کی تقرری کی منظوری دے گی